دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں بڑی اور ملٹائی نیشنل کمپنی میں جوب تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس کی بیس پہ آپ بہت بڑی بڑی اور ملٹائی نیشنل کمپنی میں جوب حاصل کر سکیں گے اور اس کے ساتھ جو بلکل فریشنرز ہیں جن کے پاس کوئی بھی ایکسپریئنس نہیں ہے زیرو پہ کھڑے ہوئے تو ان لوگوں کے لیے یہ سنیری موقع ہے اگر آپ اس پلیٹ فارم کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے ثروع اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی اچھا رسپانس ملنے والا ہے اور پوزیٹیو رسپانس ملنے والا ہے کیونکہ آپ لوگ جگہ جگہ جوپس کے لیے اپلائی کر کر کے تھک گئے ہو مایوس ہو گئے ہو پریشان ہو گئے ہو جوب نہیں مل پاری تو یہ پلیٹ فارم اپنانے کے بعد آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ چینین طریقے سے جوب مل جائے گی کیونکہ میرے پاس کافی کمنٹس آری تھی کہ ہمارے پاس جوب نہیں ہیں بہت نیٹی پرسن ہیں اس لئے یہ میں نے ویڈیو بنائی کہ جو لوگ پریشان ہیں مسیبت میں ہیں رکاوٹوں میں ان کو جوب نہیں مل رہی کافی ٹائم سے پریشان ہے جوب میں اپلائی کر کر کے تھک گئے جگہ جگہ لیکن کوئی رسپانس نہیں آرہا بہت ساری اپلیکیشن بھی ان لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کریے وہاں سے بھی اپلائی کر رہے جوب کے لیے پر وہاں سے بھی ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا تو آج میں ایک اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا صرف آپ نے وہی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کا پورو پروسس بتاؤں گا اس کا نام ہے روزی ڈاٹ پی کے اس پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پروفائل بنانی ہے پروفائل بنانے کے بعد آپ نے اپنی سیلیکٹ کرنا ہے اس سیٹی کو آپ جس سیٹی سے بھی موجود ہیں اسلام آباد سے کراچی لہور پشاور پلتان لڑکانہ جس سیٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ اس سیٹی کو سیلیکٹ کریں گے اب اس سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے ہی میں نے روزی ڈاٹ پی کے پہ اپنی پروفائل بنائی اس کو میں نے اوپن کر رہا اور اوپن کرنے کے بعد آپ سب سے پہلا option جو میرے پاس آرہا ہے وہ سیٹی کا آرہا ہے سلیکٹ سیٹی کریں اور اس کے اوپر جو option آرہا ہے جاوب ٹائٹل اسکلز یا کمپنی جس کمپنی میں آپ جاوب چاہ رہے ہیں اس کا نام لکھا لیں اسکلز جو آپ چاہ رہی ہیں وہاں اس کا نام لکھا لیں جوب ٹائٹل جس پوسٹ پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ کسٹومر سرویس آفیسر میں جانا چاہ رہے ہیں وہ لکھ لیں سیلس اگزیکٹیف میں جانا چاہ رہے ہیں وہ لکھ لیں مارکٹنگ میں جانا چاہ رہے ہیں کال سنٹر میں جانا چاہ رہے ہیں فائنائنس سپلائی چین ایڈمن بزنس جس فیلڈ کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کا آپ نے نام لکھنا ہے جوب ٹائٹل کے اندر ٹھیک ہے جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور نیچے آپ نے سیٹی کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے بردین سے ہیں باگ سے ہیں جس سیٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ نے اس سیٹی کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جوب ٹائٹل میں آپ نے جس پوسٹ پہ آپ جانا چاہتے ہو جو جوب آپ دھون رہے ہو اس پوسٹ کا اپنے نام لکھنا ہے اور اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ اتنی ساری جوب سا جائیں گی کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ میں کہاں کہاں اپلائی کروں اور آپ کو بہت ہی جلدی یہاں سے ریسپونس ملنے والا ہے کیونکہ آپ نے جگہ جگہ اپلائی کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ لگ جاتا ہے اور کال نہیں آتی ٹائم لگتا ہے اتنا لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ چینگن آتھینٹک طریقہ اور اس طریقے سے کافی لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور ان کو بہت ہی اچھا ریسپونس مل رہا ہے ٹھیک ہے ایٹی پرسن لوگ کو پوزیڈیو ریسپونس مل رہا ہے اور میری بھی اسی طریقے سے جوب ہوئی تھی میں انڈیٹ کے دروہ اپلائی کرتا ہوں لنک دن ہے اور روزی ڈاٹ پی کے ہے اور میں اور سوشل میڈیا کے دروہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں جوب سے جہاں سے مجھ اچھی ملتی ہے وہاں سے میں اپلائی کر دیتا ہوں جو پوشٹ مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد فردر مجھے جوب ایسلی مل جاتی ہے تو یہ ایک ان کا کرائٹیریا بہت اچھا ہے روزی ڈاٹ پی کے کا کہ آپ نے صرف اس ٹائٹل میں لکھنا ہے کہ آپ کونسی پوزیشن چاہ رہے ہو اور آپ کے پاس وہی پوزیشن کی بہت سارے جوبز آ جائیں گی اسی سے ریلیٹڈ آ جائیں گی میں نے لکھا ڈیٹا انٹری تو آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹین ڈیٹا انٹری کی آگئی ہے کمپیوٹر آپریٹر کی آگئی ہے چوبیس تاریخ چوبیس اگس کو انہوں نے اپلوڈ کر رہا ہے چوبیس اگس کو انہوں نے جوب ڈالی ہے تو آج کیا ہے چھبیسے دو دن ہوئے آرام سے اپلائی کر رہا ہے آئی ڈی سپورٹ آفیسر ہی ہے سپروائزر میڈیکل ڈیٹا انٹری ہی ہے اور میں بھی سکرل ڈاون کرتے رہتا ہوں یہاں پہ آتے رہیں گی مطلب اتنی ساری صرف ایک نام لکھا ہے میں نے آپ کو یہ اور نام لکھ کے دیکھو آپ کو خود پتہ لگے گا کتنی ساری پوزیشنز ایک نام سے مطلب اتنی ساری پوزیشنز آتے رہتی ہیں یہاں پہ روز اپ ڈیٹ ہوتی ہیں یہاں پہ اور روز جوب سٹلری ہوتی ہیں اور ملینس آف یوزرز اس میں موجود ہیں مطلب اس سے زیادہ لوگ ہیں اور امپلائر بھی تنے ہی ہیں جو کمپنیز جن کی ہیں نا جو سی ایو ہیں جو ہائرنگ کر رہے ہیں وہ امپلائر ہیں ان لوگ کی بھی اتنیاں پہ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور ہم جیسے بندے اپلائی کر رہے ہیں فیلڈ کے اندر اور ہمیں بہت اچھا ریسپانس ملتا ہے یہاں سے میرے کافی دوستوں کو بھی بہت اچھا ریسپانس ملتا ہے اگر جو بلکل فریشرز ہیں زیرو پہ گھڑے ہوئے ہیں کوئی بھی ایکسپینیس نہیں ہے کافی ٹائم سے جوب سرچ کر رہے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک اچھا پلاٹ فارم ہے یہاں سے کچھ بھی لکھ کے اپلائی کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا ابھی میں آپ کو ایک فلٹر لگانے کا طریقہ بتاتے دوں کہ اپنے فلٹر کو کیسے لگانا ہے آپ کے تاکہ ایزلی طریقے سے آپ کو اور آسانی سے جوب مل جائے کیونکہ فلٹر لگانے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ کو فلٹر لگانا آتا بھی نہیں ہے میں بھی آپ کو طریقہ بتاتے دوں آپ نے بالکل اسی طریقے سے فلٹر لگانا ہے اور فلٹر میں آپ نے وہی چیزیں ڈالنی ہے جو آپ کا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی چوکیشن ہے آپ نے وہی لکھنی ہے جو ایکسپیرینس ہے وہی لکھنا ہے جو سکلز ہے وہی لکھنا ہے جس سیٹی سے آپ تعلق رکھتے ہو وہی لکھنا ہے میل فیمل جینڈر کا آئے گا اس میں وہی لکھنا ہے تو جو آپ ہو آپ نے فلٹر پہ بھی میں آگے ہوں آپ دیکھیں آپ پہ جو چیز آپ کو چاہیے اب ٹائٹل میں آپ دیکھ لیں ٹیٹنٹو آپریٹر چاہیے مجھے میں نے اس پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو اکاؤنٹنٹ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اکاؤنٹنٹ سے ریلیٹڈ بھی کوئی آ جائے تو میں نے اس پہ بھی چیک لگا دیا اور نیچے کر لیتا ہوں تو سیٹی کو میں نے سیلیکٹ کر لیا کرانچی آپ دوسری سیٹی سے تو وہ سیلیکٹ کر لیں ایکسپیرینس پہ میں نے فریش لکھ دیا اگر کوئی ایکسپیرینس والا بند ہے جس کا ایک سال سے کم ہے وہ لیس دین 一我نیئر کر سکتا ہے جس سے ایکسال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ ایک سال کر سکتا ہے اس کا دو سال کا ہے وہ دو کر سکتا ہے اپنے حساب سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ابھی میں فلٹر کے اندر بات کر رہا ہوں فلٹر میں نے لگا لیا ہے بات کر رہا ہوں یہ میں پورا سیلیکٹ کروں گا تو یہ فلٹر میرا لگ جائے گا پروپر طریقے سے اس کے بعد پھر اسی سے ریلیٹیڈ ملتی جلتی جوپس آئیں گے آپ کو کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ نے فلٹر لگایا ہوگا اسی سے ریلیٹیڈ ملتی جلتی جوپس آپ کو نظر آ جائیں گے اسکلز کے بعد کریں تو ہم نے ڈیٹینٹری آپریشنز کر دیتے ہیں کیونکہ میرے پاس یہی سکلز ہے تو میں یہی کر دیتا ہوں میں ایک ایک سیمپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس جو ہے آپ وہ لکھ لیا نا کریئر لیویل آپ کا انٹری لیویل ہے سٹارٹ ابھی لیا آپ نے انٹری لیویل کر دو ایکسپریئنس آپ کا پروفیشنل ہے تو ایکسپریئنس پروفیشنل کر دو ٹھیک ہے میں ایکسپریئنس پروفیشنل کر دیتا ہوں اس کے بعد انڈریسٹی کس انڈریسٹی میں آپ جانا چاہتے ہو سرویسز میں ای کومرس میں انشورنس میں آئی ٹی میں مینفیکچرنگ میں کہاں پہ آپ کا انٹریسٹ ہے تو میں آئی ٹی لکھتے تھا ہوں میرا آئی ٹی پہ انٹریسٹ ہے تو میں آئی ٹی لکھتے تھا ہوں ٹھیک ہے چینڈر میں آپ دیکھ لو کہ آپ کیا ہو تو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا میں میل لکھتے تھا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد فنکشنل ایریا میں آپ نے سوچ لینا ہے کیا ڈالنا ہے تو اوپر ہم نے آپریشن ڈالاتا ہے یہاں پہ ہم ڈیٹنٹری ڈال دیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ فیلٹر کو کر لیتے ہو سیٹ کر لیتے ہو اور اس کے بعد سرچ کرتے ہو تو بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے جوب ملنے میں اور جو آپ کی دل میں ہوتا ہے وہی تقریباً آپ کے سامنے آ جاتا ہے کیونکہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہونا وہی آپ کے سامنے سکرین پہ وہی اسی طریقے کی جوب ساری ہوتی ہیں تو فیلٹر لگانے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی آپ لکھو گے جوب میں کچھ بھی لکھتا ہوں گے کال سینٹر تو وہ پورے پاکستان کی ہر سیٹی کے آ رہی ہوں گی وہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا ڈیٹھ دیکھنی پڑے گی سیٹی دیکھنا پڑے گا پھر ٹائم دیکھنا پڑے گا تو وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کامپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں ایزی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی میرے دوست ہیں جوب لیس ہیں ان لوگوں کو میں نے اس طریقے سے اسی طریقے سے بتائیں داکہ آپ لوگ آسانی سے اپلائی کر سکیں اور سمپل آپ نے ریٹرنٹری کرانچی اور سرچ کر لینا ہے آپ اگر کوئی اور پوزیشن ہے وہ لکھیں اپنی سیٹی کا نام لکھیں سرچ کریں اسی طریقے کی پوزیشن آ جائیں گی تینکیو اللہ